کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب رہی ہے تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے یا ودود یا وحاب یا حالیو یا اللہ یہ کچھ ایسے لفظ ہیں وہ خود طاقت رکھتے ہیں چاہر اس کے جو موقع ہوتے ہیں وہ بہت لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو ان کو بکارتے ہیں پھر یا ودود یا وحاب یا وحاب یا محمد یا احمد یا لطیف اس طرح کے جو نام ہیں یہ اگر آپ ایسے بھی پڑھتے رہیں تو کوئی بھی آپ سے نراز نہ ہو کوئی بھی آپ سے روٹھے نہ لیکن آج جو میں عمل بتانے کی اس سے پہلے گزارش ہے کہ جلدی سے ہمارا چینل کو آپ سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کی ہم مدد کر سکیں آپ کی پریشانی میں دک تکلیف میں ہم آپ کی ہر طرح سے جو بھی نصف کے ہیں اس کو محسان کریں آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اولاد کا مسئلہ ہے بندش کا مسئلہ ہے کاروباری بندش کا مسئلہ ہے باہت جانے کی بندش کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور ساتھ میں اس سخارے کے لئے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جس جگہ جس سٹی میں رہتے ہیں وہ ضرور بتایا کریں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زبان سے نکلنے والے بول بعض اوقات انسان ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کا نقصان اس کو نہیں بتا ہوتا یا وہ نہیں سمجھتا اور اس کی بات کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنی دور مشرق اور مغرب استغفراللہ دیکھیں کہ آپ کی کوئی جسم کا حصہ اتنی تکلیف مار کے آپ کسی کو تھپڑ مارے دو میند بعد وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے زبان ایک ایسے اللہ پاک نے حالانکہ اس میں کوئی ہٹی نہیں ہوتی تو ربٹ کی ہوتی ہے یہ ایک خون کا لوتھڑا آپ لگانے یا چربی کا لوتھڑا لگانے خون تو بہت آلہ اور رتبے والا اگر اچھے بول بولیں تو دنیا یاد رکھتی ہے اگر اس کے سب برے بول بولیں تو یقین مانے یہ دوزخ اور جھنم کی آگ کا اندر بنا دیتی ہے تو اس چیز سے ذرا اس چیز کا خیال رکھیں آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں یہ عمل بہت آلہ بہت پیار ہے یہ وظیفہ بہت موت بھر بہت میں کہتی ہوں طاقتور وظیفہ ہے جو لوگ بہت مغرور ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اپنے آپ کو لوگوں کو ایسے سویتے ہیں جیسے وہ کیڑے مغورے بہت کچھ لوگ اپنے آپ کے اندر سختی اکڑ اور اکڑ تو میرے نزدیک مردوں کی ہوتی ہے انسان تو اکڑتا ہی نہیں ہے کئی لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں وہ دنیا میں رہے کے بھی مردہ ہوتے ہیں اکڑ رکھتے ہیں اکڑ کے چلتے ہیں اکڑ کے کھاتے ہیں اکڑ کے بات کرتے ہیں عجیب سے ان کے اندر جو ہے نا فطرتی ہوتی ہے تو وہ تو مرد ہے میرے نزدیک وہ مرد ہیں جس شخص میں حلیمی بردباری نرمی یہ میرے خدا کی یہ میرے اللہ کی رتبے ہیں میرا رب بڑا حلیمی میرا رب بہت موت بہت نرم میرے رب بہت بہت پیارے ہیں بہت اچھی ادا اچھی گفتگو میرے نبی کا اخلاف بہت بلند اور جو اکڑ رکھتے ہیں وہ تو مرد ہے وہ تو پہلے ہی مر چکے جو اکڑ رکھتا ہونا آپ بس ایک بار سمجھیں وہ تو پہلے ہی مر گئے ان کو زندہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو بس اس چیز کا ہے اگر کوئی بہن بھائی کی بیوی یا شوہر یا کوئی رشتے دار یا کوئی عزیز نافرمان ہو گصہ کرتا ہو اکڑ کرتا ہو نفرت رکھتا ہو کیسا بھی کوئی مسئلہ ہو کتنی بھی کوئی میاں بیوی کا خلیش رنجش یا کوئی اپنے پیارے کی خلیش رنجش ہو یا رشتوں کی بندش ہو کوئی آپ کو چاہتا نہ ہو کوئی آپ کا رشتہ نہ لیتا ہو کوئی آپ کو بہت تکلیف مچاتا ہو تو یقین مانے کسی دشمن پر بھی بڑھیں گے نا تو وہ بھی آپ سے محبت کرنے کی ہے اور اگر آپ نے کسی سے اپنی بات منوانی ہو یا آپ کی شادی کا کوئی مسئلہ ہو پسند کی شادی کا مسئلہ ہو تو یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے کوئی دوسرا عمل کرنے کی آپ کو ضرورت کبھی پیش آئے گی نہیں تو جو میں عمل آپ کو بتاتی ہوں اس میں جیسے شادی کی رکاوٹ پیار محبت چاہت اپنے پیاروں کو پانے کی نکامی میاں بیوی کا جگڑا فکر کہنا نہ مانے بات نہ مانے مارے پیٹے تو یا وطود ہو ٹھیک ہے یا اللہ ایک ایسا عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ آپ کی سوچ ہے پڑھائی کا ٹائم مقرر عشاء اگر کوئی بھی مطلب کہ اور ٹائم اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں تحجر فجر اور اثر اس کے بعد کا آپ پڑھائی میں عمل صرف تین دن میں آپ کا جو ہے کام ہو جاتا ہے تین دن کا انتظار عمل میں آپ کو کرنا پڑتا ہے یقین مانے اتنی طلب اتنی طلب آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے جتنا ہو سکے پڑھیں یا ودودو یا اللہ لیکن وقت مقرر پہ گیارہ سو مرتبہ ضرور پڑھیں تصور میں لاؤ کے عمل کریں اگر کوئی اپنے گھر کے ممبر پریشان کرتے ہیں تکلیف پنچاتے ہیں نفر کرتے ہیں میٹھے کے پر بڑھ کے دم کریں اگر یہ کوئی مطلب کہ پیارہ ہے اس کو کوئی آپ گفٹ کر سکتے ہیں وہ اس کو لے سکتا ہے تو پھر خوشبو پہ دم کریں اتر پہ دم کریں اگر کوئی دور ہے بہت جدہ دور ہے کوئی چیز بھی کھلا نہیں سکتے کوئی جا نہیں سکتے اتر بھی نہیں دے سکتے تو آپ ایسا کریں پانی لیں اس کے پر پڑھائی کرتے رہیں جب تک پانی اس گلاس میں اس جگ میں یا جس برطن میں رہے گا ٹھیک ہے جب تک وہ پانی گھرے گا نہیں اتنی اس کے اندر وہ پانی میں ڈوبارے گا کی عمل اتفا کریں انشاءاللہ رشتوں کی بندش ختم جس مطلب کے مقصد کے لئے آپ کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا یہ زیفہ لازمانہ آپ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی دلی مراد پریشانی سب ختم اور انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کے ساتھ قبول و منظور تھوڑی سے دیئر بس لگتی ہے میں ایک حال میں دس پندرہ منٹ لگتے ہوں گے فوراں یا ودورو یا اللہ جیرہ سو مرتبہ اپنے بکل پڑھنا ہے تو آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ اگلے دن ہی واضح آپ کو فرق محسوس ہوگا انشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ اپنا خیال رکھئے گا دعویوں میں یاد رکھئے گا اپنی بہن سے مدد حاصل کرنی ہے تو چینل کو سسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں ہمارے فیس بک پیچ کو ضرور جوائن کریں جو مدرسہ فاطمہ دوزارہ روحانی علاج کے نام سے ہے تو اب ادر بھی آپ آ سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ